ہائر ایڈوگیشن کمیشن کے قوانین کے خلاف نئی پولیسی کے منظوری پنجاب میں پرائیوٹ یونیورسٹیز کو کالجز الہاق کرنے کی پولیسی منظور پرائیوٹ یونیورسٹیز کو کسی بھی کالجز کو الہاق کرنے کی اجازت ہوگی جبکہ پرائیوٹ یونیورسٹی کو ہائر ایڈوگیشن کمیشن سے الہاق پولیسی منظور کروانا ہوگی پرائیویٹ یونیورسٹیز ایگریگڈیشن کمیٹی کے منظور مزامین کے لیے کالوجز کو الہاق کریں گے ہمارے ساتھ موجود اکمل سمروں سے مزید ڈیٹیلز لیں گے اکمل کیا صورتحال ہے جی یہ تاریخ میں پہلی بار پنجاب میں پرائیویٹ یونیورسٹیز کو اب اس بات کی اجازت دے دی گئی ہے کہ وہ کالوجز کو ایفلیٹ کر سکتی ہے اس حوالے سے حکومت پنجاب کی منظوری کے بعد محکمہ ہاری ایجوکیشن نے پالیسی دستاویز جاری کر دی ہے اور اب پرائیویٹ یونیورسٹیوں کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ سرکاری اور پرائیویٹ کالوجزوں کا الہاق کرنے کی مجازت دی اس حوالے سے ہر پرائیویٹ یونیورسٹی کو پنجاب ہاری ایجوکیشن کمیشن سے اپنی الہاق پالیسی منظور کرانا ہوگی اور پرائیویٹ یونیورسٹیز ایکریڈیشن کمیٹی کے منظور کردہ مزامین کے لیے ہی کالوجزوں کو الہاق کیا جا سکے گا اس حوالے سے میں یہ بھی بتا دوں کہ پرائیویٹ یونیورسٹیز کو کالوجز الہاق کرنے سے قبل مطلقہ اداروں جس میں پاکستان انجننگ کانسل ہے پنجاب ہاری ایجوکیشن کمیشن ہے یا کوئی دیگر مضمون سے مطلق ادارہ ہے تو اس سے نو سی بھی حاصل کرنا ہوگا اس کے بعد یہ ایفیلیشن دی جا سکے گی اسی طرح ایکڈیمک سیشن شروع ہونے سے پہلے کالوجز کو الہاق کرنے کے لیے درخواستیں وصول کی جائیں گی جبکہ یہ بھی شرط عائد ہے کہ الہاق کے لیے کالوجز کا رکبہ چار کنال پر محیط ہو اور کالوجز میں بی ایس آنس پروگرام کے ساتھ ساتھ ایسوسیٹ دگری کے لیے بھی ایفیلیشن پنجاب حکومت نے یہ پالیسی دستاویز جاری کی ہے اور اس کے طرح پرائیویٹ یونیورسٹیز جو ہیں اپنی ایفیلیشن کو الہاق کر سکیں گی اور میں یہاں پر یہ بتا دوں کہ ہائر ایڈوکیشن کمیشن کے جو قوانین ہیں اس میں یہ اجازت نہیں ہے کہ پرائیویٹ یونیورسٹیز کو ایفیلیشن کی اجازت دی جائے اور یہ پالیسی جو پنجاب حکومت کی جانب سے جاری کی گئی ہے یہ ایچی سی کے قوانین کی خلاف پر دی ہے جی جی اکمل سمرا آپ نے تفصیل ان اپڈیٹ کے آپ کا شکریہ